جدا غازی خان ڈیویجن میں رات و رات نئی ہوا چلی ہے امید بارو نے نون لیگ کے ٹکٹ واپس کر کے اجتماعی طور پر جیپ کے انتخابی نشان پر الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے اس حوالے سے مزید ہم بات کریں گے بیورو چیف ڈی جی خان طیب سیب سے طیب سے آخر کیا وجہ ہوئی کس وجہ سے یہ ناراضگی ہوئی اور جیپ کے نشان پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ ہوا اجی کچھ تو یہ نون لیگ سے ناراضگیاں پہلے بھی چل رہی تھی ٹکٹ کے حوالے سے تحفظہ جو ہے وہ پہلے بھی چل رہے تھے اور خاص طور پر جو ہلکا بندیاں ہوئی تھی اس کے بعد بھی کچھ معاملہ جو ہیں وہ ایسے آ رہے تھے جو کہ نون لیگ کے فیور میں نہیں جا رہے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ نون لیگ کی مقبولیت ہے وہ بھی کم ہو رہی تھی اس کے بعد یہ تمام کی تمام جو لوگ ہیں جنہوں نے نون لیگ کے ٹکٹ جو ہم واپس کیے ہیں یہ ایلیکٹی بلز ہیں ان کے اپنے اپنے ہلکے کے اندر شخصیاتی بورٹ جو ہیں یہ اس کے حامل ہیں تمام لوگ تو اب جو ہے صورتحال یہی ہے کہ جب وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے ہی خابرشان کے اوپر خود ہی الیکشن جیت سکتے ہیں تو ان کو کسی پارٹی کی ضرورت کیوں ہے تو راتوں ہی رات انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور ایک بڑا جو ہے یہ کمٹیک سامنے نظر آیا ہے ہمیں کہ تمام تومسہ سے لے کے راجنپور کے آخری جو تحصیل ہے رجان تک وہاں تک یہ تفدیلی ہمیں دیکھنے میں آئی ہے کہ وہاں پر آزار پینل جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور آمجل فاروق خوصہ جو کہ نور لیگ کے ساتھ ایک طویل حصے سے چل رہے تھے میر باشا کیسانی جو ہے ان کی بائیٹ جو ہیں طویل حصے سے نور لیگ کے ساتھ چل رہے ہیں انہوں نے بھی ٹکر واپس کر دیا ہے جبکہ محسن اپاک خوصہ جو کہ ہر ہی لیکشن میں نور لیگ کے ٹکر پر ہی لیکشن لڑتی تھی انہوں نے بھی ٹکر واپس کر دیا ہے اگر بات کرتے ہیں راجنپور کی تو وہاں پر سابق ٹیپٹی سپیکر پنجاب سمسلسطہ شیرل کوٹچانی جو کہ اپنے علاقے میں بڑے مشہور ہے کہ انہوں نے بڑے ترقیادی کام یہاں پر کروائے ہیں نور لیگ سے پڑھ لے کے تو انہوں نے بھی نور لیگ کو جو ہے آخری ٹائم پر آکے دوئے دھوکہ دے دیا ہے انہوں کا ٹکٹ جو ہے واپس کر دیا ہے اور این اے ون نائن ٹی کے اوپر اور پی پی ٹو نائن ٹی کے اوپر جو ہے آزاد ایسیو سے الیکشن لڑنے کا انہوں نے ارادہ ظاہر کیا ہے اس کے ساتھ ہی جو حفیظ اللہ دریشک ہے جو ہمیشہ سے نور لیگ کا ٹکٹ جو اوپر ہے الیکشن لڑتے رہ گئے ہیں نور لیگ جی کلوائے جاتے ہیں تو انہوں نے بھی جو ہے نور لیگ کا ٹکٹ ہے وہ آخری ٹائم پر آکے لیٹرننگ اوپیسر کو جمع نہیں کروایا اور آزاد ایسیو سے الیکشن لڑنے کا انہوں نے بھی الان کر دیا ہے کیونکہ تمام کے تمام امیدوانوں میں ایک بات مشترک ہے کہ انہوں نے جیت کے انتخابی نشان کے لیے جو ہے انہوں نے اپلائی کیا تھا لیکن امجد فاروق خوصہ کو اور موسین اطاق خوصہ کو جیت کا انتخابی نشان نہ ہونے کی وجہ سے پاس کے انتخابی نشان کیا گیا ہے انہوں نے ٹکٹ جو ہے واپس کرنے کے کوشش کی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی انہوں نے پہلے ریٹرننگ اوپیسر کوسا جو ہے ان کے پاس اپیر کیا کہ میرا ٹکٹ جو ہے واپس کیا جا اور آزاد ایسیو سے الیکشن لڑنا چاہتی ہوں لیکن وہاں پر انہوں نے ٹکٹ واپس نہیں لیا ٹیک یعنی کہ آپ یہ امید بائی باغی ہیں بہت شکریہ تیب صاحب بیرو شیف دی جی خان اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے